بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساڑے وٹو صاحبان نے بڑی محبت نالے محفل سجائی اللہ پاک پیارے حبیب درست کا اس محفل نو قبول کرے حقیقے دی محفل ذکر مصطفیٰ دی اللہ تعالیٰ اینہ دے گھر مال جان عزت حبر ہوئے جب برکتہ آتا فرمائے دوستو وقت کافی گزر چکے بلا تمہید میں افتگود آغاز کرنے لگا توجہ نال سمات فرمیسو حضرات محترم دنیا دے اندر انسا ہوندہ ہے کہ بعض وقت بندے دا قد چھوٹا ہوندہ ہے لیکن اگر منصب کوئی اچھا مل جائے مقام کوئی اچھا مل جائے سکیل کوئی اچھا مل جائے نوکری کوئی اچھی مل جائے تو اس دا قد اگرچہ چھوٹا ہوندہ ہے لیکن اس سکیل اس نوکری دے اعتمارنا اس کا ایک سکیٹس بن جاندہ ہے اور بندے دن وہ منصب صاحب عزت بنا دے جبکہ وہ اس کابل نہیں ہوندہ یہودہ محرد نہیں ہے سمجھائی نا دی وہ منصب اس نو بلندی عطا کر دن دے ایک مرتبے اور مقام کے فائز کر دن دے او دی عزت دا سبب او منصب ہوندہ ہے او دی مقام دا سبب او منصب بن جاندہ ہے کوئی وزیر آزم آفیسج بیٹھے کوئی صدر ہاؤسج بیٹھے کوئی چیف منسٹر ہاؤسج بیٹھے کوئی پرائم منسٹر ہاؤسج بیٹھے تو او منصب او سکیل او نوکری او مقام اس منصب سی وجہ کو اس بندے دے عزت ہوندی ہے او دا مرتبہ اور مقام بن جاندہ ہے جبکہ حقیقتیں ہوندی ہے او دا میرٹ نہیں ہوندہ محترم اضراب لوگ منصب کے ذریعے عزت حاصل کر دیں لوگ سکیل کے ذریعے عزت حاصل کر دیں اس کائنات پر آمنہ دلال دی ذات او پاک ذات ہے کہ جس ذاتنال جڑا منصب اٹیچ ہو گیا ہے وہ عزت پا گیا ہے سبحان اللہ حقیقت باہت ہے سمجھ آ رہی ہے نہیں حضور تی ذات جڑے منصب نو اٹیچمنٹوں اس منصب نو اللہ پاک عزت آتا فرما دیتا تسیو میں کوئی بھی ایک آئیے اسی مسجد ہے چا جائیے نا مسجد سانو عزت ساڑی صاحب کا زندگی جیو جہی بھی ہوگی توجہ کرنی ہے ذرا بات کو لیکن جدو ساڑا مسجدنا ربک ہو جاسی ہے اسی دس دن پنڑا دن وی دن مہینہ دو مہینے لگتار مسجد ایک آمنہ جامنا شروع کر دے سن س آپ کا زندگی ساڑی جیسی بھی ہو سی لیکن مسجدنا رابطے دوبار لوگاں دی سوچ ساڑھے بارے اٹھ بدل جاسی اگر اسی اگر معاشرے دے بدنام انسان ہیں تو مسجد نال اگر ساڑھا رابطہ ہو سی تو مسجد ساڑھے بارے لوگاں دے خیالات انہیں بدل دے لوگ سنو اچھا سمجھنا شروع کر دے سکتے لوگاں دے میاں بدل گئے ایدھے زندگی ویچ انقلاب آگئے ایدھے زندگی بدل گئی ہے اگلا نہیں رہیا سمجھائی نہ اسی مسجد اچھ گئے مسجد سنو عزت اطافنا سمجھائی نہ اسی مسجد اچھ گئے مسجد سنو عزت دیتی اسی کعبے گئے کعبے شریف نے سنو عزت نالنا لازے کعبے جانتو پہلے اسی منڈی آمد آباد آسے ساڑھا ہور مقام آئے جدو اسی حاج کر کے واپس آئے ساڑھا مقام بدل گئے بل سمجھائی نہ ساڑھا مقام بدل گیا لوگاندھی یہ نظر ہے لوگاندھی رائے ساڑھے بارے پہ چیز ہو گئے تبدیل ہو گئی تو گرامی قدرد رات جیڑی عظمت والی شہنال ربط ساڑھا ہوندہ جاسی ساڑھے مقام اور مرتبے دے اندر بھی تبدیل لیاندھی جاسی سمجھ آ رہی ہے لیکن لوگ سنو اچھا سمجھنا شروع کر دیسے تو ایدہ کی مطلب ہو یا توجہ فرمائیے گا اسی مدرسے جائیے مدرسہ سانو ازدت بخشے اسی مسجد جائیے مسجد سانو ازدت بخشے اسی کعبے جائیے کعبہ تلہ سانو ازدت بخشے اسی قرآن پاک پڑھئے قرآن سانو ازدت بخشے اسی دینی ادارے میں کھا کے دینی تعلیم حاصل کرئیے سانو دینی ادارے دے دلئیے ازدت اور مقام ملے الگرس کائنات جس نو بھی مقام ملتے ہیں جنگی شہن آلو دی نسبت ہو جائے اوڈا مقام اس چنگی شہن دی نسبت دی وجہ تو بدلتا چلا جائے گا اسی مسجد جائیے مسجد سانو ازدت بخشے کملی والا مسجد جائیے مسجد روح ازدت آتا فرمائے اللہ حقا احمد مہنارہ اے رسالہ یا حیدری یا حیدری ملادن لبی زندہ بار اللہ مولاد المفتی علام یاسیر صاحب حیدری زندہ بار توجہ حیدی اسی مسجد جائیے مسجد سانو ازدت بخشے سرکار مسجد تشریف لہ جامن حضور اپنے کتمانال مسجد نو ازدت آتا فرمائے اسی کعپے جائیے کعپہ سانو ازدت بخشے حضور کعپے تشریف لہ جامن میرے آقا کعپہ نو ازدت بخشے مسلمانوں جیدی جیدی شہد نسبت سرکار دو جہاں دیزاق پاکنال ہو جائے اللہ تعالیٰ حسنو مقام اور مرتبہ عطا فرمائے سرکار میراج تے گئے کعپہ تللہ ویچو حضور سفر شروع ہے حضور مسجد اقصائت گئے تو کیے خیالے مسجد اقصائت تشریف لہ جامنہ حضور دی میراج توجہ کیجئے کیا نبی پاک علیہ السلام دا مسجد اقصائت تشریف لہ جامنہ یہ سرکار واسطے میراج یہ سفر میراج دا ایک اسٹیشن اور سٹھات تا ضرور ہے لیکن حضور دی میراج نہیں سرکار پراتتے سوار ہوئی تکیا حضور دی یہ میراج ہے نہیں حضور اسمانہ تے گئے کیا یہ نبی علیہ السلام دی میراج ہے حضور دی میراج ہے حضور دی میراج ہے نبی پاک علیہ پرogenучی لہ جامنہ مسلمانو ایس پورے سفر میراج کے اندر نبی پاک جتے جتے تشریف لے گئے حضور دی میراج ہے سرکار نے نبیانو امامت کرائی تا نبیانو میراج بکشے میرے نبی مسجد اقساج گئے تو مسجد اقسانوں میں راج بخشیا حضور چندک جگئے تو چندکوں میں راج میں مقام اتا فرمایا سترہ تے گئے تو سترہوں مقامیں میں راج اتا فرمایا عرش ایرائی تے گئے تو عرشوں میں راج اتا فرمایا اس پورے سفرے میں راج جگئے نبی پاپنا میراج صرف ایک جیزے کہ نبی پاپ نے انہا اکھا دنال اپنے بالے قدادی دار فرمایا سمجھا رہی ہے باری یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باقی سب چیزوں کو حضور سے میراج سبحان اللہ نبیان لیے انہامت کرائیے تا نبیان واسطے میراج سبحان اللہ مہتر مدرات ساڑھے سریکی علیہ آدھنہ دے وہ مبارک کی ساریاں سکیئے دے وہ مبارک کی ساریاں سکیئے اور نال سورے دے لڑکیں یا یک کیا پتن کئی تک پیر پیریانو کیڑا آیا کل نبیان پیریانو کھڑا آیا کل نبیان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور ہے نا سبحان ہاں جی حضور والا نبی قسم اللہ تعالیٰ نے اس نو مقام عطا فرمار کا جدا کا نشان ہو گئی مسلمانوں میں ایس فقہ اسلامی دا مسئلہ شریعت دا مسئلہ میں بیان کرن لگنا ترجع کرنا یہ علاقہ بھی بڑا زرخیز یہ مٹی بڑی زرخیز اس مٹی نال سادیاں کیدتاں بھی وابستان کیونکہ حضرت فقیع آزم مفتی نور اللہ نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ اکارا دی سر زمین نال تعلق رکھ فقیع آزم بسیر پور شریف اس واسطے سادیاں کیدتاں دے محبت آدھی درد دیئے مسلمانوں امام دے پچھے نماز پہ پڑھ دے تا سجیبہ سے کلوسو سواب ریادہ سی سبحان امام دے پچھو کلوسو سف دے پچھو سجیبہ سے کلوسو سواب ریادہ دائیں اوبائیں تے فضیلت سمجھا رہی دنیا دی ہر مسجد فقیع آزم دی مسجد اجمن دائیں اوبائیں تے فضیلت داتا حضور دی مسجد جا کے نماز پڑھو سجیبہ سے کلوسو تائیں اوبائیں تے فضیلت مسلمانوں بادشاہی مسجد دن کے نماز پڑھو تائیں پہ سے کلوسو تائیں اوبائیں تے فضیلت دنیا دی جس مسجد جاو سجیبہ سے امام دے پچھو کلوسو تے فضیلت لیکن مسجد عربیل شریف پہ جاؤ دالا دی کہ سمیں خطے پہ سے کلوسو تا دی آتا فنیل سبحان اللہ اے مارکہ او میرا سونا جے تُسا حضور دی مجلس اٹھو گلنا کرنی اے بھائیو اگر تھوڑا جیا توجہ کراؤنا او میرا ویر سرکار دے ذکرج بیٹھے ہو تھوڑا جیا عدب دا مجاہرہ کرو میربانی فرما کہ اگر توجہ کرو گے تو تھی میربانی ورنہ بیٹھن دا فیدہ رہیو اے سوستے عدب نام دا حضرات گرامی قدر دنیا دی ہر مسجد دے جاؤ امام دے بچوں نواز پڑو سجے پاسے کروں سوز یاد فدیلیت لیکن مسجد نبی میں چی علماء نے کتاب مسجد لیکن خبے پاسے خنو مانے زیادہ سوابے وجا کے یوں اے اتھے خبے فدیلت کے واصل ہو گئی اس واسطے فدیلت حاصل ہو گئی یار کا روزہ جوی سے پاسے محمد کریم ہو جا مانا مسلمان اللہ دی قسم او پاسا فدیلت والا ہو جان دے ادھر ہزار نبی مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں ادھر ہزار نبی مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں اتھر ہزار نبی مرسل ادھر وہ تنہا کھڑے ہوئے ہیں ہمارے آتھا تو مرتبے میں سب سے آگے بڑے ہوئے حضرت مہترم ابراہیم علیہ السلام تو آپ دی اولاد دیا دو شاہ چلی ہیں کہ جڑی شہدی حضور نال اس بد دو عظمت کی میں مل جان دی ابراہیم علیہ سلام اللہ دے خلیل مسلمان آپ تو آپ دی اولاد دیا دو شاہ خات ایک حضرت اسمائیل علیہ سلام دی شاہ کے اولاد اسمائیل دو جی اولاد عیسا کے اولاد عیسا حضرت یعقوب علیہ سلام دی نسبت دی بجات بن اسرائیل مشہور قرآن میں چل لانے بنی اسرائیل آکھ اور توجہ کرنا مسلمان بنی اسرائیل دے انبر اللہ نے ہزارہ نبی پیدا کی تے بنو اسرائیل دے اندر محمد مصطفی پیدا اے ایک شجر دے حضرت نبی دو جی محمد مصطفی لیکن بنو اسرائیل بنو اسرائیل دا مقام افضل حالانکہ ادھے حضرت نبی ادھے محمد بنو اسرائیل افضل کیوں ہوگئے ادھے نبی باوجود حضار نبیاں دے بنو اسرائیل افضل نو دی بجائے بے محمد مصطفی نسبت جو بنو اسرائیل اللہ آقو سبحان اللہ اچھی آقو سبحان توجہ فرماؤ اولاد تابدوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دیئے اسحاد نبی دی اولاد بھی ابراہیم علیہ السلام دی اولاد اسرائیل علیہ السلام دی اولاد بھی اس ابراہیم علیہ السلام دی اولاد لیکن جس شاخت سادہ محمد کریم چلوا کری سرکار بھی ایئے اوہ شاخ ایس سرسلہ اولاد تا افضل معلوم ہویا جتے جتے مصطفی آگئے اللہ نے اسے شاخ نو اسے جناب والا جگہ نو اسے مقام نو اسے تمام نبیان دی آل اولاد حکمہ سے نبیان قد کے کیونکہ نبی افضل دن غیر نبی تو باقی تمام نبیان دی اولاد ایک پلڑے وچ رکھو سارے نبیان دی ساری اولاد دا او مقام کوئی نہیں جنا مولا حسن دے مولا اسے نبیان اللہ اللہ جو ہے جی یوں تو سارے نبی مو ترم ہے مگر سرور امبی تیری کیا بات ہے ہاتھ کڑا کرے نا جو سرکار کا نوکر بیٹھا ہے مل کے پڑھ لو پتا چلے کہ مینہ زیوان یہ علاقہ دریان ستل کا سنگ میں حضرات گرامی گر جی دریاد مٹی ہوں دی نا وہ بھرگلی مٹی ہوں دی یہ پکے وٹ نہیں ہوں دی اور میرا خیال ہے کہ توڑے مزاج پکے وٹ نہیں اس وستے محبت نال مل کے سارے پر لو یوں تو سارے نبی مو ترم ہے مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مو ترم ہے مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے والی دو جہائق تیری ذات ہے اے حبیب خدا تیری کیا بات سارے ہاں ہزی کچھ نصیب ہیں کہ سرکار دی نصبت سباہ اللہ کیا امہ تیری شریف دیا دی کل 120 صفہ لگنی جنت بولو کتنیا لگنی اچھی بولو کتنیا لگنی ایک سو کل صفہ جنت دیا لگنی چالی صفہ ایک را چپی آزار نبی اممت دیا عمر یا اسی صفہ سرکار دی اممت دیا ہونی اممی تو اڈکل پچھنا سمیدار بیٹھے اوپرے پنچے دربان آلے بندے اسی صفہ ساتھ لگنی اممت دیا تی ایک صفہ دا ہو جم اتنا امم جن مشرف دل ایک مغرب اتنی لمائی امم ایک صف دی امم لان تے اگر اپنے اپنے گروہ میں جھا کیے مسلمانوں جے امم تے امم لاتے جائیے ہی صف بندی پتا چلے آئے اسی صفہ آم آل دی بریاد تے نہیں آم نا دی لال دی بریاد اللہ رسالہ یاس اللہ حیدری یاس ملاد نبی حدد اللہ ملہ یاس حیدری ملہ مدرم رات جنازے لیلو موت خود دا نظام اٹھا لیل اجڑے ساٹھے جنازے پڑے جاندن موں وکائے جاندن توجہ کرنا خدا دی قسم اگر عمل دی بنیاد جنازے اٹھائے جاندے مندی آمد آمد والے سوک کتنے لوگ جنازے پڑے جاندے ہیک بندہ پوری زندگی مسجد جنہیں آیا ہیک بندہ ہوتا گواہ نہیں کہ کٹیس جو ماں پڑے آوے مسجد جا کے یا ای جائن تے آیا آوے موسیمان نو جے مر جاوے ایلان موسیمان 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 چنازہ پورے دا بھی پڑھایا جارے ہیں موگنگار دا بھی بکھایا جارے ہیں پتا چلے آجنا ریاں دے تین بھی اللہ ساڑے آمال نئی ویدا آمنا دلال نوے دایا ہے میرے ہیدر یا لی توجہ ہے نا سین آرائے تکبیر آرائے رسالہ یا سب اللہ یا لی پیرے باورا مطلعہ نے کمال کر دی دیس مقام دے آپ فرما دے نکل میں نال میں انا پیدو پیدے کی خیال ہے دو سو دی چکی لے کے ساپن ہکیری ناونتے مقاوتا ماں بندہ پاک ہونڈا ہے پانج ہزار رفیہ دا ساپن ہوگے تھے وہ بندہ استعمال کرے تھے تاں پاک ہوسی سانو پاک کرنے لائے ساپن نہیں سانو پاک کرنے لائے محمد پونسطفہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے ساڑے پیر دی بریق بھی نہیں بکھو سمجھے ہی آج کال تھا جائل جائل پیر بنا ہویا نا سلطان اللہ عرفین کی قرآن حدیث کے نظر میں کھو سنو ذرا مزا لاؤ بیرے باؤ رامہ دلالہ عرف ماندن کلم نال میں او نا پی دو پی تے کلم نال میں آئی ہوں او کلم میرا پڑے جنازہ کی مطلب کہ جنازہ عمل دی وجہ تو نہیں کلمیں دی وجہ تو پڑھایا گئے کلمیں میرا جنازہ جنازہ تے کلمیں کبر سوہائی ہوں ایتھے او تے دوہا جہانی کلمہ گر سفائی ہوں بڑا نمحال تنانو باؤ جنازہ سارے بعات بلائی ہوں سبہاناللہ 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 یہ ہماری خوش کی اسمتی ہے کہ ہم حضور کے امت سمجھائی عربی چوکی دار ہوئی ہے آو میں تو تھوڑی جی تفسیر کبیر دی سیر کرام امام فخر الدین راضی رحمت اللہ امام اہل سنت میرے کتب خانے عربی علی بیروت تُو چپی ہوئی مجود اور میں پڑھ کے سنا من لگا میں ہمیں کوئی سنی سنائی بات نہیں میں خود پڑھئیے تَوْنے سنان لگا یوسف علیہ السلام تَجِلْ لِك تُو مطلق ہوں توجہ ہے تو اڈی بابا ماشاءاللہ پتہ لگے بھئی نو بھئی تُسی جاگ دے ہو حضرت یوسف علیہ میں نو بھرامہ خوئی اٹھ سٹے آ تے میں ڈولے آ نہیں سبہاناللہ اب بھئی تُو جدا کی تے ہو نہیں تے میں ڈولے آ نہیں میں نو کھوٹے درما دے بدلے وجہوں نے میں ڈولے آ نہیں میں نو مار دے رہے میں ڈولے آ نہیں مصر دے بگار اچھ میریاں بولیاں لگیاں میرے اللہ میں ڈولے آ نہیں لیکن ہون میں ڈولے آ کہ اہورت میں نو گناہ دی دعوت پہ ہی دین دی سارے دروازے بند کر لائے سکت میرے اللہ میں نبوت دلال حضرت یوسف علیہ السلام کہ میرے اللہ میرا پاپا بھی نبی میرا دادا بھی نبی داد دا بھی نبی میرا پر دادا بھی نبی میں نبوت دا چشمو چراغاں بولیاں لگیاں میں دن رایاں نیاں میرے اللہ میں کھوٹے درما دے بدلے بھی کیاں میں نو کوئی جناب تکلیف کوئی نہیں ہوئی جی میں تو راضی میں ہونے راضی لیکن ہون میں نوے گناہ دی دعوت پہ دین دی مکانہ نو تالے لا کے ستوے مکانے جلے آئیے میرے اللہ میرے نبوت دی چاہتر مخاندان تاگ لہونا چاندی اللہ فرمایا میرا یوسف کبران دروازہ والکوچو کرنا تیرا کم تالے توڑنا میرا کم علامہ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر یکھے روشنگا نے جو نظر پر یوسف علیہ السلام دی تا پاپا یاکوب موہ چنگلی پاکے بیٹھے آن تیادے بیان میرا کترہ خیال کریا پنبوت دی چشموں چرار مکان دی دروازے وال توجہ کی تی دروازے دی تالہ ترٹ گیا خود بخود دروازہ کھل گیا یوسف علیہ السلام دور پہ پچھو مایز علیہ خان دور پہ مسلمانوں اللہ فرمایا یوسف یاد اینوہ کیا یاد توجہ کرنا میں نے تھوڑا گیا دا پس مندر بیان حضرت یوسف جس لئے بادشاہ بنے نا مسر دے آپ نے عرض کی تی مولا میں نو وزیر بھی دے وزارت بھی دے اپنی طرف وزیر دے اللہ فرمایا میرا یوسف مسر دے جنگلہیں چیکے لکڑیاں چونانا مزدور لکڑارا غریب انہو تیرا وزیر بنایا انہو وانی تے لیا انہو دار لما را تے لیا حلف برداری دے تقریب کرو تیرا وزیر سبحان اللہ حضرت یوسف علیہ السلام مسر دے پڑے لکھے لوگ شہر دے چھوڑ کے انہو نے غریب دا انتخاب کیتا کی توں جنگل تیرا وزیر بنائے جنگلہ تیرا بکرم چکرے سبحان اللہ میاں سابادن پادشاوان پیک مگاوے تخت بھی تھا گھائی پادشاوان پیک مگاوے تخت بھی تھا گھائی کجھ پروان نہیں در سدے دائم بے پروان کجھ پروان نہیں در سدے دائم بے پروائی خش خش جتنا قدر نہ میرا میرے مالک وڈے آیا میں گلیاں دار روڑا گوڑا محل چڑھایا سائیا حضرت یوسف انہوں لے کے آگئے دار علمارہ تجو دی حلف برداری تقریب ہو گئی مصر شہری آکیا قبلہ پڑے لکھے لوگ چھوڑ کے انپردہ جنگل چوبان کے دی انتخاب کیتے ہیں حضرت یوسف جس لئے خلوہ دی دی گئے دوگانہ ادا کر کہ ارض کی تیمال کا تو جانی جانے تاہ وزیر بنایا میں تو بنا دی تا لیکن میرے مصر شہر دے لوگ انتراز کی داستہ سیدی کوالٹی کی فرمایا زمانہ گزرے ہویا یاد کر جدہ مائیز علیخ تیرے پچھو بجی آئی تو ارض کی تی میرے اللہ میرے نبوت چاتر نو دا گنا نامی تی دروازے کھل گئے تی 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 پہلے مکان دروازے تی عزیز مصر سامنے آگیا اور جناب محترم توجہ کرنا جب عزیز مصر آیا تمائیز خان کیا انہوں خرید کر رہے ہیں جہاں تی عزت عملہ کی تی موڑ عرض کی تی میرے اللہ عدالت بھی انا دی جج بھی آپ گوا بھی آپ محقی میں صفائیاں پیش کر میرا گوا بند سی مین یوسف گبرا نہیں او جب اپ او بچ لیتے او ی اشارہ کر او ی بیک میں کتر دائز آر کی میں کر اشارہ ہو ی تی اللہ دا قرآن دا بچ بول کے اکھر لگ گا ان کان کمی سو خود دا مین کو بول خساد قطو آمین اگر کرتا گو پھٹا ہو اگر کرتا سچی ہے اللہ اکبر دے بہ ان کان کمی سو کتا من دو برن یہ پچو کمی پھٹ ہو ہی کتا من دو برن فت کتا بات زل خا جو تی ی سچ سچ جائے جگہ کرتا بکھے آگے آگے پچو پھٹے آگے کیونکہ میرا یہ طریق ہے میں خالق دا کہ جینا میرے نبیان آل چگائی کرے نا مقدہ اجر زایا بولو دا سری ہون میں تو انہوں پچھنا جانا توقع کرنا حضرت یوسف تو ہکواری ات راز دور کرے اللہ انہوں وزیر بنا دے مقام سی مام آمد رضا پر ریل ویدہ جیندی زندگی محمد چوکیداری ویج گزر گئی جیندی محمد مصطفی مصطفی عظمت چوکیداری ویج گزر گئی مقام سی مفتی نور اللہ نا میدہ جیندی زندگی کملی والے دی زد پیرا دین گزر گئی اور مقام سی آف خات موسی رضا کہ جی نمو سے رسال پیر دار بن محمد کریم دی چوکیداری کرتا یا دنیا تو گیا میں آکھ نہ جانا جڑیاں ماری محمد تے مر گیا اتر گیا جڑیاں ماری محمد تے مر گیا اتر گیا گیا دعا جہانا تو جڑیاں مرن کو ڈر گیا گیا دعا جہانا تو جڑیاں مرن تو ڈر گیا اللہ کی قسم سا کے کہتا ہوں امت مصطفیہ گال سنو آخری گال کر کے گفتگور وائنڈ اپ کر سبزی منڈی یہ جڑا مال فروت یا سبزی ہو 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 ترے شکلائن ترے قسم ہو دائی توجہ کر آخری ڈال میری گفتگور دائی سبزی مال بھی لے لوگ پانی دا گوتا دے کے ٹھیک ہو جاسی سبحان اللہ تری جہاں مالوں ہوندہ ہے کہ جہاں جہاں باروں کپڑے ٹھیک اندھرو کانا ہوندہ ہے وہاں دے پیٹی جو قد کے بار سٹھو اے نیلہ منا یہ اندھرو کانا ہے جدا قیامت علیہ دنے منڈی لگنی ہے نا قیامت دی محبوب دی امت دا مال بھی ترہے کس مادا ہوندہ ہے اندھرو ہی ساتھ باروں ہی ساتھ او مالوں منا غونس پاکت داتا صاحب باؤ سوطان کدے شائع مردان کدے والی جلان کدے داتا ہجویری کدے باؤ سلطان کدے شائع مردان کدے والی جلان کدے داتا ہجویری کدے باؤ سلطان ہر رنگ میں جلوہ دکھا کے اور رنگ نایا مکھے مدنی میں آگے اللہ اکبر یاد سور اللہ یاد ریز ملاد نبی مصطفیٰ توجہ ہے نا سہی ہم حضور اعبادہ پہلا مالتا ہونے داتا صاحب تے غوث پاک تے خاجہ غریب نواز تے بابا فرید انگروی پاک تے باروں انہوں قبول کرو تے مو منگا ریٹ لاؤ مقصد قدر دوجہ مالوں ہیں ساٹھے برد باروں مائلہ تے اندرو عقیدہ ٹھائی باروں گنامہ دمیل اندرو عقیدہ آل سنت و جماعت حق عقیدہ اللہ اکسی نے انہوں ہی قبول کر لو کئیانو رحمت دی نظر نال پاک کر دے سان کئیانو معبود دی شفاعت نال کے کئیانو جہنم دے کر دے گھوتے نال بارال پاک کر کے جنل کے ٹھیکے جی تیتری جمال ہونے جینا دے باروں کپڑے والوں میں اندرو کانے ہونے کئیانو صحابہ دے بغزدیکان کئیانو آل بیعت دے بغزدیکان یزید نو جنتی تے امام حسین نو باگیا کھانا لے کمینے ستی کے اکبر فاروق اعظم اسمان غنیت صحابہ دے تان کھانا لے کمینے اندرو کانا لگی یوں یوں منین مسلمانو کئیانو اولیاء دی دشمنی دی کان کئیانو خود رسول کرم علیہ السلام دی عظمت گھٹا مان دی کان مسلمانو اگڑا تھی جمال ہونے کپڑے باروں جتنے ساپ ہوئے اندر کھانا ہونے اللہ فرما ملائے نمی چاہ کے جانگنا میں تمارو میری منڈی یہ جو یہ قبول ہے جدا کیتا میرے میار نال ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نعرہ عشاء نعرہ حیدن نعرہ تحقیم علماء اہل سنے حقیدہ اہل سنے علماء اہل سنے عمام اہل سنے فائضانِ حضرتِ اکٹار بھی فائضانِ حضرتِ اکٹار بھی بس میں اس شیرتے اپنی گفتگون وائنڈ اپ کر رہے ہیں کہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب النجی انہ دیئے کتاب رائے رسم و منزل میرے لیبریری یہ جو موجود ہے بایدید مستامی صاحب پاک مولوی آگیا اسے کہا تُسا سننی ہے جیب و بابا تُسا دے رسول پاک تمام خزانے آدھ مالک کے جبکہ نبی پاک دی سیرت پڑھو تترہترہ مہینے حضور دے گا چلانا ہی جلدہ پیٹ تے پتھر بن کریں جیڑا خزانے آدھ مالک ہوئے انہوں پتھر بن من دی کے ضرورتے یہ توڑا عقیدہ سا نو سمجھ نہیں آیا حضرت بایدید مستامی فرمایا میرا پتھر میں تے انہوں دلیلہ دے ماں تتہ انہوں سمجھ نہیں آمینہ میں تے انہوں مثال نہ دے ماں سبان اللہ اسے کہا سائیں یہاں مثال نہ اسے کہا فرمایا تے جان جی چڑھ دی جیٹھی یہی برات کا برات سمجھ دی نا جن اسے کہا سائیں میری بھی چڑھ دی آئی اچھا فرمایا جن جن چڑھ دی ہیں ڈیٹھی ہیں نے اسے کہا فرمایا دولا گھوڑے تے سوار ہون دے براتی نال پیدل چل دے بھائیں دے ماں میں آ دے پوتر چاچے آ دے ماسی آ دے پوپی آ دے دوست آب آپ کہ او دولے دے صرف تو ویلہ سٹین دے پیسے پہنے شاور کریں دے کہ دے جیٹھے ہی ہو سکا جیہا چاہیں آپ فرمایا کہ دولے نو جیٹھے ہی گھوڑے تو تلے لے کہ ویلہ چوندہ وزا ہو گئے سمجھ نہیں آئی تا کہ دے دولے نو جیٹھے ہی بھائی دوڑے تو تلے لے کہ ویلہ چوندہ ہو سکا تھا یہ او کی میں چونے اوہ تا ہو تے سیرتا صدقہ ہے اس کیا چوننا ہے اس ساڑے ورگیاں چوننے یا کمیاں چوننے اس کیا چوننے اللہ بھی اس کائنات دی جانج چاڑی دے دولا بنایا محمد مصطبا اللہ نے نبی دے نام توبار کے ویلہ کائنات دے دیا وہ سرکار نہیں چاہنے ساڑے ورگیاں کمیاں چوننے دیکھتے میاں ساتھ بولے تے آدھن دولے آباجنہ اوہ سجن براتا کئی واری عزم آیا اوہ دولے آباجنہ سجن براتا کئی واری عزم آیا اوہ دولے آباجنہ سجن براتا کئی واری عزم آیا عشقوں نے نبی دولا بن کے پاک محمد آیا سجن براتا اوہ کئی واری عزم آیا سجن براتا اوہ کئی واری عزم آیا اوہ دولے آباجنہ سجن براتا کئی واری عزم آیا اوہ کئی واری عزم آیا اوہ کئی واری عزم آیا اوہ سلطان محمد بخشا اوہ مرسل ہور سپاہ سبحان سبحان توجہ ہے تیر صاحب دی سنا دی تیر صاحب قبلہ تا سنا دینے شیئر سے حضور قبلہ عالم تاجدارِ گولڑا رحمت اللہ لے آپ فرمانے ہیں جو تیر تکا دس تساں فتر دا تیر پوری آساں لاج پال کرے سی پاس ازاں لاج پال کرے سی پاس ازاں نشفات شاک سی پڑیاں آج سکھ مطران دیدہ دے ریئے کیوں دنڈی اداس دھنے ریئے اوہ لوں لوں مچ شاشک جنگے ریئے آج نینا MER آج نینا کیوں بہت تو سلطان اللہ شکریہ توجہ ہے جی سبان اللہ کہنے خاجہ غلام فرید کا کلام سنا کے در اجازت خاجہ صاحب آدم یا رسول اللہ تیڈی روئی تو کندرے بیریہ اوہ جکران و ساولی میریہ اوہ میں تیریہ میں تیریہ روئی جا پڑائی دیس بطا اوہ دلی دیتا یار سجن کدیمو آئے مہار آگتا اوہ سبان اللہ سبان اللہ سبان خاجہ غلام فرید کے کلام روئی دا ذکر بڑے خاجہ صاحب دا کلام دیوان فرید میرے کتب خانے چاہے اوہ دیشنہ بھی کیے خاجہ صاحب دے اولاد پاکی چو ایک بندے اوہ تھا کیا بھی میں سوچتا ہمی خاجہ صاحب نے روئی نو کیوں فوکس کیتا ہے او میں نو بعد پتہ لگا جو پہلی سرکار دا دیدار روئی ہے جو بس موڑ روئی 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 ہزار ڈیسی ایک میں نماری پیگتا اوہ پیلی لپیتا یار سجن کتے موڑ مہار آگتا اوہ پیلی لپیتا سفر بڑا لمبے سیں لیاقت پور میں پہنچنا ہے صبح آٹھ وجہ اتھو بھی کافی سفر اللہ تعالی میری یہ نوکری قبول کری اللہ تعالی محبود دل تا میرا آئی بھے صبح باڑ دردہ علاقہ اے ویک ہوا پر چونکہ ہے مضروبیت اے وٹو سہبان ساڑے بڑے مہربان ان فارمی چو آئے جہانیاں دے میرے میرا بڑا دل خوش ہوئے یقین جانو کے ماہون علاقہ اللہ تعالی سلام مت رکھیں یار زندہ سوکر